سندھ میں حکومت بنانے کے لیے نہ جوڑ توڑ نہ رابطے نہ ٹیلی فانک کال اور نہ میل ملاقاتیں پیپلز پارٹی تن تنہا سندھ میں چوتھی مرتبہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے عام انتخابہ دوہزار چوبیس میں پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ کے کئی ازلا میں کلین سویپ کیا صبحی اسیملی کی ایک سو تیس میں سے چوراسی سیٹیں جیتنی اس طرح پیپلز پارٹی سندھ میں بغیر کسی جوڑ توڑ اور بغیر کسی اتحاد کے حکومت بنا سکتی ہے اس مرتبہ بھی سندھ میں حکومت بنانے کے لیے آصف علی زرداری کو کسی کو جادو کی جھپی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں گزشتہ پندرہ برسوں سے مسلسل حکومت کر رہی ہے اور اب چوتھی مرتبہ بھی صوبے کا اقتدار پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان صوبہ سندھ میں 28 سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے تیرہ آزاد امیدوار بھی کامیاب ہو کر سندھ اسیمبلی میں پہنچ گئے ہیں جماعت اسلامی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو صرف دو دو سیٹیں ہی مل سکی ہیں سندھ اسیمبلی کی ایک نشیست پی ایس اٹھاراں گھوٹ کی ون کا نتیجہ روک لیا گیا ہے اس حلقے کے دو پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کے بعد نتیجہ جاری کیا جائے گا